ہائے گائز آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بند اور مسالہ بند میں سب سے پہلے میں نے برگر کو کٹ کر لیا یہ کی سپیشل کا ایک بنا دا ہوں مسالہ بند بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو بھی مزا جائے گا اب میں نے اس میں لیا تھوڑا سا چلی گارلک ساوس چلی گارلک ساوس بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ہمیں بہت کسی بھی کمپنی میں مل جاتا ہے پھر میں نے یہاں آلو کا مسالہ تیار کر کے رکھا تھا اس میں گاجر بھی میں نے بوائل کری تھی اور اس میں تھوڑی سی کالی میں چاٹ مسالہ اور مرچ اور نمک ملا ہوا ہے میں نے اس مسالے کو اچھے سے بن کے اوپر پھیلا دیا ہے پھر میں نے اس پر رکھا ہے چیز کیونکہ میرے پاس چیز سلائز ختم ہو گئے تھے تو چیز کا بھی ویسے ہی ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم لکوٹ چیز بھی رکھتے ہیں تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا لکوٹ چیز لگایا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ٹیمیٹوز جن کو میں نے گول کٹ کر رہا ہوا تھا پھر ان ٹیمیٹوز کو میں نے اچھے سے پریس کرنے کی کوشش کری پر ہو نہیں پا رہے ہیں پریس تو میں نے یہاں سے تھوڑا سا ایک ہٹا لیا ہے اور گائز پھر میں نے اس پر تھوڑا سا چیز اور لگایا ہے کیونکہ مجھے چیز کا فلیور پسند ہے تو میرے پاس دو ترہاں کا چیز تھا ایک گارلک چیز بھی تھا تو میں نے تھوڑا سا وہ لگایا پھر رکھی میں نے انیان جو کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے انیان کا فلیور پھر میں نے رکھا اس پر پتہ گوبی کیبیج کا ایک پتہ کیونکہ مجھے کیبیج بھی بہت زیادہ پسند ہے پھر میں نے اس پر ڈالا تھوڑا سا سپیشل مسالہ جو میں خود تیار کرتا ہوں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں بھی میں آگے سے ڈال دوں گا آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیئے گا تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا now میں نے اب یہ دوسرا والا بھن لیا ہے اور اس دوسرے والے بھن پر بھی میں تھوڑے سے سوسیج لگاؤں گا جیسے ٹومیٹو سوس کیونکہ چلی گارلک سوس میں لگا چکا تھا تو اب میں نے اس طرف تھوڑا سا ٹومیٹو سوس اور میونیز لگایا ہے میونیز اور ٹومیٹو سوس کو اس لیے تھوڑا سا کم کرا ہے کیونکہ میں جھے میونیز اور ٹومیٹو سوس کو ملا کر بھی ایک سوس بناتا ہوں اور پھر اس کو کھاتا ہوں اب میں کولڈ سینڈوچ کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ فرائیڈ پسند نہیں آتا ہے تو میں کولڈ سینڈوچ کو زیادہ اچھے سے کھانا چاہتا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے